ذکر کی عادات یہ جو رسم و رواج ہوتے ہیں تو یہ رسم و رواج میں اصل یہی ہے کہ وہ چیز حلال ہوتی ہے یہ رسم و رواج جائز ہوتے ہیں بس صرف وہی رسم و رواج حرام ہوں گے جائز نہیں ہوں گے جس میں حرام چیز پائی جائے یا جس کی حرمت کی شریعت میں دلیل موجود ہو یا جو رسم و رواج کسی خاص مذہب یا کسی خاص کمیونٹی کا پتہ دیتے ہوں تو اس میں ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے وہ بھی ایک مشہور جو حدیث ہے من تشبہ بقوم و ہوا منہم جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے تو ان سب کی روشنی میں اس کی حرمت کا خیصلہ کیا جاتا ہے یہ قائدہ کل ہم نے آپ کے سامنے بہت اچھی طرح سے واضح کیا کیلئر کیا آپ کے سامنے اس کی شرح کیا آپ کے سامنے اور اس کی مثالیں پیش کیا اور بہت سارے سوالات ہیں ان کے جوابات بھی دیئے اسی قائدے سے وہ لکھا ہوا نہیں ہے آپ کے یہاں لیکن کیونکہ اسی قائدے سے اس کا سمجھئے کہ اسی کا اسٹینشن ہے یہ آج جو ہم آج پیش کرنے والے ہیں تو دو اور چیزیں ہیں جو اسی قائدے سے جڑی ہوئی ہیں وہ آج آپ کے درس میں پیش کریں گے پہلی چیز جو آج درس میں پیش کریں گے وہ یہ ہے کہ اسی طرح سے یہ بھی جو ہے قائدہ ہے ذابطہ ہے یہ ایک ذابطہ اور قائدہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں یہ عربی میں عبارت میں نے پیش کی وہ لکھی بھی نہیں ہے میں آپ کو اردو میں وہ سمجھاتا ہوں آپ کے سامنے اردو میں وہ بات پیش کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک قائدہ اور ذابطہ جو اسی سے تعلق رکھتا ہے جو پہلے ہم نے پیش کیا اسی سے یہ بھی جڑا ہوا ایک قائدہ ہے کہ جو معاملات ہوتے ہیں ہم انسانوں کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں جو لیندین کے مسائل ہوتے ہیں جیسے خریدنا ہے بیچنا ہے یہ سب اسی طرح سے ان کو اقود کہا جاتا ہے عربی میں اقود کا مطلب ہوتا ہے کہ عقد کیا ہم نے خریدہ بیچا نکاح کیا عقد نکاح کہتے ہیں اس کو تو یہ سب معاملات میں آتا ان کو اقود کہتے ہیں عربی دبان میں تو یہ جو معاملات دنیا میں کیے جاتے ہیں ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ ایک شخص کا دوسری شخص کے ساتھ جو ہے ایک خاندان کا دوسرے خاندان کے ساتھ یہ جو معاملات کیے جاتے ہیں چاہے وہ خریدنا بیچنا ہو چاہے کوئی چیز حبا کرنا ہو گفٹ کرنا ہو ہدیہ کرنا ہو یا یہ کہ کوئی چیز کسی سے لے لیا تھوڑی دیر کے لیے جس کو ہم منگنی میں لینا کہتے ہیں آریتاں لے لیا کہ میرا کام ہونے کے بعد میں آپ کا یہ سامان واپس کر دوں گا تو یہ سب چیزیں جو پائی جاتی ہیں یہ سب معاملات میں ان چیزوں کو شمار کیا جاتا ہے عقد جتنے بھی ہیں سب کی سب معاملات میں شمار کی جاتے ہیں تو یہ معاملات یہ عقود اس میں بھی اصل یہی ہے کہ لوگوں کے درمیان لین دین کی ساری شکلیں لوگوں کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کی ساری شکلیں حلال ہوتی ہیں جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ ہو یعنی وہی معاملہ حرام مانا جائے گا جو معاملہ شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے وہی حرام مانا جائے گا تو یہ معاملات ان کی نئی نئی شکلیں آتی رہتی ہیں قرائے پر آپ مکان لیتے ہیں قرائے پر کوئی مکان دے رہا ہے قرائے پر دکان لیے ہیں قرائے پر دکان دی ہے یہ سب کی سب کیا ہیں عقدہ ہیں یہ معاملات ہیں ان معاملات میں نئی نئی چیزیں نئی نئی انداز آتے رہتے ہیں آج ہمارے یہاں جو نوکری کا سسٹم ہے جو پہلے نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں یہ نوکری کا سسٹم نہیں تھا عجرت کا تھا یہ بھی عجرت کی ہی ایک شکل ہے لیکن اس زمانے میں عجرت کا کیا ہے کہ کوئی کام متعین ہو اس کام کو آپ کریں گے اس کی عجرت لیں گے اس عجرت کا سسٹم تھا لیکن ایک مہینے میں آپ کو تنخواہ ملے گی اور جو ہے مہینے بھر آپ کام کریں گے جس کو آج کل ہم تنخواہ کہتے ہیں سیلری کہتے ہیں یہ جو سسٹم ہے یہ وہ زمانے میں نہیں تھا لیکن یہ کیا ہے معاملات ہیں ان چیزوں کا تعلق معاملات سے ہے تو یہ سب جو بھی اس طرح کی چیزیں پائی جا رہی ہیں آج جو ہے بڑی کسرہ سے یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ آدمی کسی چیز کا ٹھیکہ لے لیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ مکان میں اتنے جو ہے لاکھ میں بنوا کر کے آپ کے ہینڈ ورک کر دوں گا تیہ ہو جاتا ہے مکان جس کی زمین ہے اس سے جس کا جو مکان بنوانا چاہ رہا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ مزدور رکھ کر کے آپ مزدور کو مزدوری دیں اور مکان خود اپنی نگرانی میں بنائیں اور ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ ٹھیکے پر دے دیں تو ٹھیکے کا جو ہے آج کل جو اتنی کسرہ سے یہ چیز پائی جا رہی ہے تو یہ سب جو نئی نئی چیزیں قیامت تک آتی جائیں گے آج جو انٹرنیٹ پر خریدنے اور بیچنے کے مسائل ہیں پہلے نہیں تھے یہ کیونکہ انٹرنیٹ کا سسٹم نہیں تھا پہلے تو خریدنے بیچنے کی جو شکلیں پہلے تھیں آج اس میں سے بہت سی شکلیں موجود نہیں ہیں اور آج بہت سی نئی شکلیں آگئی ہیں جو پہلے موجود نہیں تھی تو یہ سب چیزیں ہیں یہ سب جو ہے باتیں ہیں اسی طرح سے آپ کے سامنے نہیں آج کے اس قائدے میں یہ سب باتیں آپ کے سامنے آئیں گے کہ آج نکاح کے کچھ نئے مسائل بھی سامنے آتے ہیں پہلے جو ہے کچھ اور شکل تھی اور آج کچھ نئے نئے مسائل بھی آ رہے ہیں جیسے اب جو ہے کوئی ویڈیو کالنگ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے نکاح کر رہا ہے تو صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا پہلے گیا تھا کہ جو ہے بیٹھ گئے ایک جگہ پہ خاضی صاحب ہیں یا کہیے کہ جو ہے نکاح کرانے والا اور جو ہے جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ ہے اور ایک جگہ پہ ہیں سب لوگ اکٹھا ہیں اور مجید سے نکاح میں نکاح ہوتا تھا ابھی نکاح کی یہ کچھ شکلیں ہو رہی ہیں تو کیا ان شکلوں میں نکاح صحیح ہوگا نہیں ہوگا یہ سوالات آتے ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں معاملات میں ان کو اقود کہا جاتا ہے عربی ذبان میں عقد کا مطلب ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان یا دو فریق کے درمیان دو جماعتوں اور دو گروپ کے درمیان کوئی معاملہ طے پاتا ہے تو یہ عقد کہلاتا ہے چاہے وہ خریدنے اور بیچنے کا عقد ہو نکاح کا عقد ہو چاہے جو ہے یہ اجارہ یعنی قرائے پر لینے یا دینے کا عقد ہو جتنے بھی اس طرح کے اقود ہو سکتے ہیں سب کی سب جو ہے یہ معاملات اقود کہلاتے ہیں تو اصل اس میں یہ ہے کہ ہر عقد ہر معاملہ جائز ہے اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں پوچھی جائے گی کہ آپ بتاؤ کہ یہ جائز ہے تو کہاں قرآن میں ہے کہاں حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز تھی صحابہ کے دور میں یہ چیز تھی آپ ثابت کرو یہ نہیں پوچھا جائے گا اس میں بلکہ صرف یہ پوچھا جائے گا اگر کوئی کہتا ہے کہ خریدنے اور بیچنے کی یہ شکل جو پائی جا رہی ہے یہ حرام ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل کیا ہے حرام ہونے کی دلیل پوچھی جائے گی جائز ہونے کی دلیل نہیں پوچھی جائے گی یہ مسئلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کی اصل کیا ہے معاملات میں کہ معاملات کی یہ شکلیں جائز ہوتی ہیں جدید تجارتی شکلیں جائز ہوں گی اگر اس میں حرام کا کوئی مسئلہ نہ ہو یا وہ شکل شریعت میں جو شکلیں اس زمانے میں حرام قرار دی گئی تھی ان سے اس کا تعلق نہ ہو یا اس کے وہ مشابہ نہ ہو اس کے کچھ اصول ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو اس وقت ہی وہ حرام ہوگی ورنہ جدید شکلیں قیامت تک جو بھی آتی رہیں گی تجارت کی معاملات کی یہ جائز شکلیں مانی جائیں گی اگر ان کے حرام ہونے کی دلیل نہ ہو یہی بات چیزوں کے بارے میں ہے اصل کیا ہے چیزوں کے بارے میں کہ یہ چیزیں حلال ہیں دنیا میں جو چیزیں بھی پائی جاتی ہیں یہ چیزیں اصل یہی ہے کہ یہ حلال ہیں اور اگر کوئی چیز حرام ہے تو حرام ہونے کی دلیل پیش کرنا ہوگا حلال ہونے کی دلیل نہیں پیش کرنا یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے تو اس کو دلیل دینا پڑے گا کیوں حرام ہے کہاں قرآن میں آیا ہے کہاں حدیث میں آیا ہے یا کون سا قرآن اور حدیث کا ایسا معاملہ ایسی نص ہے جس سے آپ خیاس کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے حرام ہونے کی دلیل پیش کرنی پڑے گی حلال ہونے کی دلیل نہیں پیش کرنی ہے تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے ابھی ہمارے سامنے پنکھا ہے ہمارے سامنے ایسی ہے یہ چیزیں ہیں ابھی یہ چیز حلال ہے حرام ہے کوئی کہے قرآن میں لاکر کے ہم کو دکھاؤ کہ پنکھا یہ حلال ہے حدیث میں لاکر کے دکھاؤ کہ یہ حلال ہے ایسی کا استعمال کرنا حلال ہے ہمیں دکھاؤ تو یہ سوال کیا ہوگا بیتو کا سوال کہلائے گا یہ ایسا سوال جہالت پر مبنی سوال کہلائے گا نادانی کا سوال کہلائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ آپ کچھ نہیں جانتے تو خاموشی رہیے اس میں جو ہے جائز ہونے کی دلیل نہیں پوچھی جاتی بلکہ آپ سے یہ کہا جائے گا کہ ایسی اگر آپ کہتے ہو حرام ہے تو اس کے حرام ہونے کی دلیل پیش کرو کرسی ہے میز ہے اس کا صوفہ سٹھ ہے کوئی جتنی بھی یہ آرام کہ ابھی جو ہے ہمارے پاس یہ فریج ہے واشنگ مشین ہے نئی نئی چیزیں یہ جو موبائل خود اپنے آپ میں یہ جو نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی جا رہی ہیں آتی جا رہی ہیں کوئی پوچھے آپ سے یہ حلال ہونے کی دلیل دو تو یہ اس کا سوال غلط ہوگا یہ حلال ہے آپ دلیل پیش کرو یہ سوال غلط ہے اگر کوئی کہے کہ حرام ہے تب آپ کہو کہ آپ حرام ہونے کی دلیل پیش کرو کیوں یہ چیز حرام ہے حرام ہونے کی دلیل پیش کرو حلال ہونے کی دلیل نہیں پیش کرنی پڑتی ہے کیونکہ اصل یہی ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں ہمارے لئے وہ چیزیں ہمارے لئے حلال ہیں جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی کتاب و سنت میں یا اجماع امت میں یا قیاس کے ذریعے سے یا اصول کے ذریعے سے اس کی حرمت ثابت نہ ہو اس کا حرام ہونا ثابت نہ ہو تب تک کوئی چیز حرام نہیں ہوتی جانوروں کا یہی مسئلہ ہے جو پودے زمین سے اگتے ہیں وہی معاملہ ہے جو فروٹ اور فل ہم جو ہے سبزیاں اور فروٹ اور فل ہمارے پاس آتے ہیں کھانے پینے کی یہ چیزیں ہوتی ہیں ان سب کا یہی معاملہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ یہ چیزیں جو پیدا کی گئی ہیں اصل یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لئے حلال ہیں جب تک کہ ان کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ آئے یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے وہی حرام ہوں گی اور جن کو حرام قرار نہیں دیا ہے کہیں قرآن یا حدیث میں اس کے حرام ہونے کا بیان نہیں ہے تو یہ چیز ہمارے لئے حلال ہوگی اور ہم کو حلال ہونے کے لئے کوئی دلیل نہیں پیش کرنا ہے اصل حرام جو چیزیں ہیں اللہ تعالی نے صرف وہ بیان کر دیا ہے اور حلال چیزیں کتنی ہیں کون کون ہیں پوری اس کی ڈیٹیل نہیں دی ہے اور یہی تو کتاب و سنت کی خاص بات ہے اسی کے ذریعے سے تو قیامت تک آنے والے مسائل کو کتاب و سنت میں بیان کر دیا گیا ہے اسی طرح کے اصول بیان کر دیے گئے ہیں جس کی روشنی میں ہم جو ہے قیامت تک آنے والے مسائل کے بارے میں فتوہ بھی دے سکتے ہیں مسائل کا حکم بیان کر سکتے ہیں نصوص وہی ہیں وہی قرآن ہے وہی حدیث ہے اتنے جو ہے قرآن اور حدیث میں پائی جانے والی یہی بنیادی باتیں قیامت تک آنے والے مسائل کے لئے حل ہیں تو اس میں یہی اصول اور ذابطے پیش کی جاتے ہیں اب یہ مسئلہ کی اصل چیزوں میں حل ہلت ہے یعنی اس کا حلال ہونا ہے یہ ذابطہ ہے یا اصل یہ ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں جب تک حرام حلال ہونے کی دلیل نہ ہو تو یہ جو قائدہ ہے ذابطہ اس میں تھوڑا اختلاف ہے اور اس اختلاف کو پہلے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا لیکن صحیح بات اس میں یہی ہے یہی قائدہ صحیح ہے کہ اصل تمام جو دنیا میں چیزیں پائی جا رہی ہیں ان چیزوں میں اصل یہی ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں ان کے حلال ہونے کی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی چیز حرام کوئی کہتا ہے تو اس کو حرام ہونے کی دلیل پیش کرنی پڑے گی اب میں آپ کے سامنے جو ہے سلسلے میں تین قول ہیں تین اوپینین ہیں اہل علم کے اسکالرس جو اسلام کے اسکالرس ہیں جو علماء ہیں ائیمہ گزرے ہوئے ہیں ان کے جو ہے سلسلے میں تین اوپینین تین رائے ہیں وہ تینوں رائے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلی رائے یہی ہے جو یعنی کہہ لیجئے کہ مجارٹی آف اسکالرس جو اسکالرس کی ایک بڑی جماعت علماء کی ایک بڑی جماعت یہی کہتی ہے اسی ضابطے کی قائل ہے اور اسی پر ہم بھی چلتے ہیں اسی پر آپ کو بھی چلنا ہے کہ دنیا میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس میں اصل یہی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے حلال ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ آئے اور دوسری جو ہے دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ ہر چیز دنیا کی حرام ہے جب تک کہ اس کے حلال ہونے کے بارے میں کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیان نہ آئے کہ یہ چیز حلال ہے تب تک وہ چیز حرام ہی مانی جائے گی تو دوسرا جو قول ہے اس کے لحاظ سے حرام ہونے کی دلیل نہیں دینا ہے آپ کو حلال ہونا ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ چیز حلال ہے جو لوگ اس کے قائل ہیں بہت مشکل میں پڑ جائیں گے تیسرا قول اس سلسلے میں ہے کہ توقف کریں گے توقف کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اصل چیزوں میں حلال ہونا ہے اور یہ بھی نہیں کہیں گے یہ اصل یہ ہے کہ چیزیں یہ سب کی سب جو ہے حرام ہیں نہ ہم یہ کہیں گے نہ وہ کہیں گے توقف کریں گے کیا مسئلہ ہے جن چیزوں کو اللہ تعالی نے کہا یہ حرام وہ حرام کتاب و سنت میں جن چیزوں کے بارے میں کہا گیا یہ حرام تو وہ حرام اور جن چیزوں کے بارے میں کہا گیا یہ حلال تو وہ حلال اب جن چیزوں کے بارے میں کچھ ذکر نہیں کیا گیا ہے تو یہ چیزیں ہم توقف کریں گے ہم نہ اس کو حلال کہیں گے نہ حرام کہیں گے تو پہلے قول کے لحاظ سے جن کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا وہ سب کی سب حلال ہیں دوسرے قول کے لحاظ سے جن کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا وہ سب کی سب حرام ہیں اور تیسرے قول کے لحاظ سے کیا ہے کہ ہم ان کے بارے میں نہ حلال ہونے کی بات کہیں گے نہ حرام ہونے کی بات کہیں گے تو عمل کے لحاظ سے یہ تیسرا قول بھی دوسرے قول میں ہی داخل ہو جائے گا کہ جب سراحت کے ساتھ اس کا حلال ہولا نہیں آیا ہے تو ہم اس کو استعمال کر ہی نہیں سکتے استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہوا تو گویا کہ ہم نے اسے اپنے عمل کے ذریعے سے حرام ہی قرار لے دیا تو یہ بات ہے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے ظابطہ یہ ہے قائدہ یہ ہے کہ چیزوں میں چیزیں جو ہے جو اللہ طرح نے دنیا میں پیدا کر رکھی ہیں یہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں اصل یہی ہے کہ حلال ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحیق کے ذریعے سے یعنی دوسرے الفاظ میں کہہ لیے کتاب و سنت کے نصوص سے اس کا حرام ہونا ثابت نہ ہو تو یہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں حلال ہونے کی دلیل نہیں پوچھیں گے چیزوں میں بلکہ حرام ہونے کی دلیل پوچھیں گے اب میں جو ہے آپ سے آپ کے سامنے کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہی قول صحیح ہے اس کی دلیل پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کتاب و سنت سے ہر ذابطے کی اپنی ایک دلیل ہے ہر ذابطے کا جو ہے ہر قائدے کی دلیلیں ہیں کتاب و سنت میں ہم سب کی دلیل پیش کرتے ہیں تو آج ہم اس کی دلیل پیش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا قرآن میں ہے یہ ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کس کے لیے پیدا کیا ہے ہمارے لیے پیدا کیا ہے اب ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور ہمارے لیے اس کا استعمال ہی جائز نہ ہو تو پھر ہمارے لیے پیدا کرنے کا مقصود کیا ہوا فائدہ کیا ہوا یہی آیت دلیل ہے اس کی کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا یعنی گویا کہ اس سے جو فائدہ ہے وہ فائدہ ہم کو حاصل کرنا ہے تو یہی آیت دلیل ہے کہ دنیا کی یہ چیزیں اصل یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے ہاں کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے پیدا کیا ہے ہمارے لیے لیکن ہمارے لیے اس سے حرام قرار دیا ہے عام حالات میں وہ حرام ہوتی ہے چیز بعض جو ہے استراری جسے کہتے ہیں مجبوری کے جو حالات ہوتے ہیں ان مجبوری کے حالات میں ہی وہ چیزیں جائز ہوتی ہیں عام حالات میں وہ ہمارے لیے حرام ہے پھر بھی ان چیزوں کو افصال ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پائدہ کیوں کیا جب اس سے ہم کو فائدہ نہیں ہے یا ہم فائدہ نہیں حاصل کر سکتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے میرے بھائیو اس میں ہر ایک میں انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے تو بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی کی اور حرام بھی قرار دیا ہمارے لیے اس میں ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے اور اس کی مثال سمجھنا یہ بھی دلیل ہے اسی قائدے کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پسلی کی ہڈی سے ان کی بیوی ہوا کو پیدا کیا اور دونوں سے کہا کہ تم جنت میں رہو تو کیا کہا ان سے جنت میں رہو خوب مزے اڑاؤ لیکن اس درخت کے قریب بن جانا جنت کی ساری چیزیں ان کے لیے حلال تھیں سوائے ایک درخت کے یہی حال دنیا کا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کر رکھا ہے کہ دنیا کی یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے پیدا کی دنیا کی ساری چیزیں ہمارے لیے حلال سوائے چند چیزوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ ہم نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے اور اس کا حرام قرار دینا اس میں بھی فائدہ ہمارا ہی ہے ہماری ہی فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے بعض چیزیں آزمائش کا حصہ ہیں اس میں ہماری حرام قرار دے کر کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کی جیسے آدم اور رہوہ علیہ مصرات والتسلیم کی آزمائش چند میں بھیج کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس درخت سے منع کر کے ان کی آزمائش امتحان دنیا پوری کی پوری دنیا کیا ہے ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے تو میں آپ کے سامنے یہ جو ہے دلیل پیش کا بانا تھا کی اصل کیا ہے چیزوں میں جو چیزیں بھی دنیا میں پیدا کی گئی ہیں میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے میرے بھائیوں کے دنیا میں جو چیزیں بھی ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں اس میں اصل یہ ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے حلال ہے اور حلال ہونے کی دلیل نہیں پوچھیں گے بلکہ حرام ہونے کی دلیل پوچھیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں ہی دنیا کی ہمارے لیے حرام قرار دی ہے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نئی اصل یہ ہے کہ ہر چیز حرام تو دلیل میں قرآن کی یہ آیت پیش کرتے ہیں حالانکہ اس آیت سے دلیل لینا صحیح نہیں ہے اس کی وضاحت بھی میں آپ کے سامنے کروں گا وہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا الْصِنَتُكُمُ الْكَذِبُ حَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ کہ تم نہ کہو جو تمہاری زبان وصف بیان کرتی ہے جھوٹی بات اپنی زبان سے جو تم یہ کہتے ہو کہ یہ حلال یہ حرام تو تم اپنی زبان سے چیزوں کو حلال اور حرام مت کہو تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال اور حرام کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے ہم کیسے کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال نہیں قرار دیا تو ہم اس کو حلال کیسے کہہ سکتے ہیں یہ اصل میں ان کی دلیل لیکن یہ غلط ہے ان کا یہ جو استدلال غلط ہے کیوں غلط ہے کہ قرآن کی اصل یہ آیت ان سے تعلق رکھتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی حلال کی وہی چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حرام کی وہی چیز کو حلال کرتے ہیں ان کے لئے بخیہ دنیا کی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے لئے حلال کی ہیں ہم اپنی طرف سے نہیں حلال کر رہے ہیں وہ تو خود اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں تب ہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے کہا کہ یہ سب چیزیں تمہارے لئے پیدا کی ہیں جیسے آپ کہتے ہو کھانا لا کر کے آپ نے رکھا اور کہا مہمان سے کہ یہ سب پورا کھانا ہم نے ہوتل سے آپ کے لئے مانگایا ہے وہ آپ کے لئے مانگایا ہے کہا بھی دیا سمجھانے کے لئے یہ مثال دے رہا ہوں آپ اور پھر کہے کہ آپ کھا نہیں سکتے تو پھر کیا مطلب ہوا کہ ان کے لئے کھانا مانگایا ان کے لئے کھانا بھی مانگایا اور وہ اسے کھا بھی نہیں سکتے ان کے لئے وہ کھانا منا بھی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے دنیا کی یہ چیزیں بنائی ہیں پیدا کی ہیں تو ہمارے لئے وہ چیزیں جائز بھی ہیں صرف وہی چیزیں حرام ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے کیونکہ وہ ہماری فطرت کے خلاف چیز ہوگی اور اس میں ہمارا فائدہ کم نقصان زیادہ یا صرف نقصان ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا یا اس میں ہماری آزمائش ہے اور آزمائش کے لیے ہماری آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دے دیا ہے تو یہ تھا یہ دوسرا قول تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اور بھی یہ لوگ جو ہے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں یہ خاص جو ہے بات پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر کہ کہتے کیا ہیں یہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں بات صحیح اپنی جگہ پر اللہ کے لئے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں جو زمینوں میں ہیں یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے اس کا تو کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا کہ یہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں تو کیا کہتے ہیں پھر اس کو دلیل کے طور پر کیسے پیش کرتے ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے تو مالک کی اجازت کے بغیر اس کی کوئی چیز استعمال کرنا حرام ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اسے حلال نہیں قرار دیا ہمارے لئے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اس چیز کا ہمارے لئے استعمال کرنا حلال نہیں ہے اس لئے حلال ہونے کے لئے دلیل کی ضرورت ہے جب تک کیوں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے بات بڑی اچھی ہے لیکن یہ دنیا کے لحاظ سے ہے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے ہمارے لئے اس کے لحاظ سے نہیں دنیا کے لحاظ سے یعنی انسانوں کے لحاظ سے اگر انسانوں کسی انسان کی ملکیت میں کوئی چیز ہے کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اس کا استعمال کرنا چائز نہیں ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے یہ ہے صحیح بات ہے لیکن یہ کس کے لئے انسان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے پیدا کیا ہے اور اس نے ہمارے لئے اس کو جائز قرار دے دیا ہے تو یہ اس کی اجازت ہے یعنی اس کا کہہ دینا کہ ہم نے تمہارے لئے پیدا کیا ہے دنیا کی یہ چیزیں کائنات کی یہ چیزیں تو یہ خود اس کی طرف سے اجازت ہو گئی کہ وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے تم کو اجازت دیتے ہیں کہ تم ان چیزوں کو استعمال کرو اس سے فائدہ اٹھاؤ صرف ہم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اسی سے آپ کو رک جانا ہے تو یہ اصل قائدہ ہے میرے بھائیو اصل ضابطہ ہے یہ کہ چیزوں کے بارے میں اصل یہ ہے کہ یہ حلال ہیں جب تک کہ ان کے حرام ہونے کی دلیل نہ ہو اس لئے کوئی چیز اگر آج نئی دنیا کے اندر آ رہی ہے نئی نئے چیزیں آ رہی ہیں جو پہلے نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی اس لئے آپ نے اسے استعمال نہیں کیا ہے آپ نے اسے نہیں کھایا ہے یا اس زمانے میں وہ چیز نہیں کھائی گئی وہاں موجود نہیں تھی تو چاہے وہ جانور ہوں چاہے جو ہے سبزیاں ہوں چاہے وہ جو ہے غلے ہوں چاہے فروٹ ہوں کسی بھی شکل کی دنیا کی جو یہ چیزیں ہیں ان سب کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں تو کیا ہے ہم کو دلیل نہیں پیش کرنی ہے کہ یہ جائز ہے ہم کو دلیل یہ پیش کرنی ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ حرام ہے تو حرام ہونے کی دلیل پیش کرو حلال ہونے کی دلیل نہیں پیش کرنا ہے اب میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں اس کی آج کی اس دور میں نہیں یہ تو بہت زیادہ جو ہے معاملہ ہے یہ اور بہت زیادہ یہ چیزیں دنیا میں ہیں نئی نئی چیزیں جو آ رہی ہیں ان کا استعمال وہ چیزیں ایسی طرح سے بہت سارے جانور ہیں آج جو ہے ہم کو پتا ہے کہ یہ جانور ہے یہ جانور ہے یہ جانور ہے تو بعض جانوروں کے بارے میں تو ہے سراحس سے کہ یہ حلال ہیں کھانا جائز ہے لیکن بعض کے بارے میں کوئی بات آئی ہی نہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں اس کے اور جو قرآن یا حدیث میں کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں بعض جانوروں کے حرام ہونے کے لیے خاص صفتیں ذکر کی گئی ہیں تو اس اصول کے تحت بھی وہ نہیں آتے تو میں آپ کو ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں اس کی جیسے آپ جو ہے کہتے ہیں جو ہے جیرافے جیسے کہتے ہیں آپ آج کی زبان میں جیرافے کا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے قرآن اور حدیث میں کہیں اس کا بیان نہیں آیا ہے اس کے جائز ہونے کا یا حرام ہونے کا تو ہم کیا کہیں گے جو آج کا ذابطہ یہی دلیل ہے اس کے لیے کہ چونکہ قرآن میں اس کے حرام ہونے کی کوئی جو ہے بات نہیں کہی گئی احادیث میں حرام ہونے کی بات نہیں کہی گئی ہے اور جو اصول حرام ہونے کے بیان کیے گئے ان اصول میں بھی یہ جو ہے جانور نہیں آتا ہے تو یہ حلال ہے کیا کہیں گے حلال ہے حلال ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے کوئی کہے کہ حرام ہے تو بتائیے کیوں حرام ہے کہیں قرآن میں کوئی آیت ہے حدیث میں کہیں یہ حکمہ ہے یا جو حدیث میں اصول ہیں کہ جو ہے اس طرح کے جانور حرام ہوتے کیا اس کے تحت یہ چیز آتی ہے آپ کو دلیل پیش کرنا پڑے گا تو اس اصول کے تحت یہ جیرافے کیا ہے حلال ہے ہاتھی دوسرا مسئلہ کیا ہے ہاتھی کا ہاتھی کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا ہاتھی ایک مرتبہ جو ہے اگر زبا کرنے کہیں پہ تو شاید پورے محلے کے لوگ گوشت کھائیں آرام سے تو ہاتھی کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں ہے سوال آتا ہے کیا کہیں گے آپ جائز ہے کی نہیں ہے قرآن میں کہیں اس کا حرام ہونے کا بیان نہیں حدیث میں کہیں حرام ہونے کا بیان نہیں جو اصول ہیں حدیث میں اس سے بھی کہیں اس کے حرام ہونے کا پتہ نہیں چلتا ہے تو پھر یہ چیز حرام نہیں ہے حرام نہیں ہے کیا ہے حلال ہے ہمارے لئے اگر ایسا ہے کہ کچھ اصول کے تحت اگر وہ چیز آتی ہے حرام ہونے کی بات یہ کچھ اصول ہیں یعنی سراحت کے ساتھ وہی لفظ تو نہیں آیا ہے لیکن کچھ اصول ہے اس کے تحت وہ چیز آتی ہے کبھی اس کو حرام حرار دیا جاتا ہے تو یہ ہاتھی جو ہے اس میں سے کسی میں بھی نہیں آتی اسی طرح سے یہ جو پودے اٹھتے ہیں چائے کی پتی جو آج آپ استعمال کرتے ہیں جو کافی استعمال کرتے ہیں یہ چائے کے بھگان تو بہت ہوگئے آپ کے پاس تو چائے کی پتی آپ کہاں قرآن میں حدیث میں کہیں ہے کہ چائے کی پتی آپ استعمال کر سکتے ہو چائے بنا کر کے پی سکتے ہو اس کے جائز ہونے کی بات کہا یہ کہیں نہیں آئی ہاں کیوں جائز ہے جائز ہے کیوں جائز ہے اس لیے کہ اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا ہے یہ زمین سے اگنے والا جو پودا ہے یہ چائے کی جو پتیاں ہیں یہ کیا ہے ہمارے لیے چونکہ زمین سے اگتی ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہمارے لیے پیدا کیا ہے ہمارے لیے جائز ہے اور یہ ہمارے لیے چیز حرام نہیں قرار دی گئی ہے اس لیے ہمارے لیے یہ چیز جائز ہے تو بس یہی کافی ہوتا ہے کہنا اسی طرح سے تجارت کی آج بہت سی شکلیں ہیں تو تجارت کی کچھ شکلیں ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا اس کی تفصیل موجود ہے کیوں حرام قرار دیا اس کی علتیں اور اس کے ریزن جو ہے حدیث کے ذریعے سے وہ بات ثابت ہوتی ہے تو آج اگر اس طرح کی کوئی تجارت کی شکل ہوگی تو حرام ہوگی لیکن اس کے علاوہ نئی نئی شکلیں بہت ساری آگئی اور حرام ہونے کی اس میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے حرام ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ نئی نئی شکلیں سب کی سب کیا ہوں گی ہمارے لیے حلال ہوں گی اس کے حرام ہونے کی آپ دلیل پوچھئے کوئی کہتا ہے کہ تجارت کی آج کی یہ شکل حرام ہے تو پوچھئے کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل کیا ہے حلال ہونے کی دلیل نہیں دینی ہے جتنے بھی یہ معاملات ہیں سب کا بارے میں یہی بات ہے کہ اس کے حلال ہونے کی دلیل نہیں دینا ہوتا ہے نکاح کا مسئلہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ جو ہے اسی لئے ہم نے کل بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اس میں جو ہے جو یہ معاملات ہوتے ہیں اس میں اصل یہی ہے کہ یہ حلال ہوتی ہیں چیزیں جب تک کی کوئی چیز اس کے حرام ہونے کی شریعت میں کوئی دلیل موجود نہ ہو اگر کوئی دلیل موجود ہے جب تک کی شریعت میں دلیل موجود ہو کہ یہ حرام ہے تب تک ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے جب ہونے کی دلیل ہوگی تب ہی حرام کہیں گے نکاح کے مسائل ہو چاہے خریدنے اور بیچنے کے مسائل ہو ان سب کا یہی معاملہ ہے ان سب کے بارے میں یہی بات ہے اس کو آپ ذہن میں رکھئے اور یہ چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہوتی ہے یہ قائدے کے تحت چیزیں آتی ہیں اسی سے جڑا ہوا احسان میں اسی سے ایک قائدہ ہے جو مستثنہ ہے نکاح کے بھی مسائل اس میں آگئے ہیں آپ کے سامنے تو جو ہے یہ جو معاملات ہیں تو اس سے جڑا ہوا ایک اور جو ہے قائدہ ہے اسی سے جڑا ہوا اسی لئے میں نے اس کو لکھا نہیں کہ اسی میں مجھے آپ کے سامنے وہ قائدہ بھی شرح کرتے ہوئے ایکسپلین کرتے ہوئے پیش کرنا تھا وہ قائدہ کیا ہے عربی میں کہتے ہیں اس کو کہ کی شرمگاہ کے بارے میں پرائیویٹ پارٹ عبدا جو ہے عربی میں کہتے ہیں جو فرج الماراتی عورت کی جو شرمگاہ ہے پرائیویٹ پارٹ ہے اس کو عربی زبان میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لئے تو اصل اس میں کیا ہے کہ وہ حرام ہے اللہ طرح نے پیدا کیا ہے دنیا کی ساری چیزیں وہ ہمارے لئے حلال ہیں وہ سب ہم نے جو ابھی کہا تو اب عقل سے آپ یہ سوچیں لگیں کہ جتنی بھی عورتیں موجود ہیں سب کی سب ہمارے لئے حلال نہیں ایسا نہیں جب تک کی حرام ہونے کی دلیل نہ آ جائے تو ایسا کچھ نہیں ہے اس میں اصل کیا ہے اس سے اس قائدے کو الگ کیا گیا ہے اور اسی لئے یہ الگ سے قائدہ بنایا گیا ہے کہ اصل یہ ہے ظابطہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہیں سب کی سب ہمارے لئے حرام ہیں اور کسی بھی عورت کی پرائیویٹ پارٹ اس کی شرمگاہ اس کا جسم اسے ٹش کرنا چھونا اسے فائدہ اٹھانا یہ ہمارے لئے حرام ہے اصل یہ ہے کہ حرام ہے جی مگر یہ کی اس کے حلال ہونے کی دلیل ہو اور یہ حلال کب ہوتا ہے دو ہی شکل میں جو قرآن میں ذکر ہے بس دو شکل میں یہ حلال بقیہ کیا ہے یہ ہمارے لئے حرام ہے یہ وہ دو شکل ہیں کیا ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا والذینہم لفروجہی محافظون اور وہ لوگ جو کی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت یعنی اپنی شہوت کو کنٹول میں رکھتے ہیں اور چاہے عورت ہو چاہے مرد عورت مرد کے جو ہے پرائیویٹ پارٹ سے یا جو ہے مرد جو ہے عورت کے پرائیویٹ پارٹ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے کوئی لذت حاصل نہیں کر سکتے کیا یہ سب کی سب کیا ہے حرام ہے والذینہم لفروجہی محافظون کی جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو آپ کو حرام سے بچا کر کے رکھنا ہے پھر کہا اللہ علیہ ازواجہم مگر اپنی پیویوں کے لئے او ماملکت ایمانو بس یہی دو ہیں جگہیں جو حلال قرار دی گئی ایک تو بیوی اور دوسرے کیا ہے لونڈی لونڈیوں کا آج کل مسئلہ نہیں تو اس کو بھی الگ کر دیئے تو اب بیوی کا ہم اب کے سامنے کیا پیش کریں گے صرف بیوی یہ کیا ہے کہ یہ صرف اگر کوئی چیز اس میں کسی کی شرمگاہ جو ہے پرائیویٹ پارٹ اگر حلال ہے تو یہ جو شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں جن کا نکاح صحیح ہو عقد نکاح صحیح ہو عقد کیا ہے نکاح کا اور صحیح عقد ہے تو صرف اسی مرد کے لیے اس عورت سے فائدہ اٹھانا اس عورت کا اس مرد کی شرمگاہ سے فائدہ اٹھانا صرف اتنا ہی چائز ہے بقیہ سب کچھ حرام دنیا میں جتنی بھی عورتیں اور ان کے جو ہے شرمگاہ ہیں ان کے پرائیویٹ پارٹ ہیں سب کی سب حرام تو اثر اس میں حرمت ہے اس معاملے میں شرمگاہ کے اس معاملے میں پرائیویٹ پارٹ کے معاملے میں اصل کیا ہے حرمت ہے یاد رکھئے گا اس لیے یہاں جائز ہونے کی دریل پیش کرنی پڑتی یہ جب کوئی معاملہ ہوتا ہے حرام ہونے کی نہیں اس کا اصل میں یہ قائدے کہاں پہ لگو ہوتے ہیں میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ اب جو ہے عورت ہے دو عورتیں ہیں دو عورتیں ہیں اس میں سے ایک کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ اس کی بہن ہے اور دوسری اس کی بہن نہیں ہے دو عورتیں یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اس کی بہن ہے لیکن کون اس کی بہن ہے یہ پتہ نہیں ہے اب بتائیے کہ ان دو عورتوں میں سے کسی سے بھی نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس کے لیے یہی قائدہ ہے کہ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اصل اس میں یہ ہوتا ہے اصل یہ ہے ہمیں اب دعا میں جس کو کہتے شرمگاہ کے تعلق سے کہ اصل کیا ہے عذابتہ کیا ہے کہ وہ حرام ہے اب یہاں حرام حلال جو ہے ہمارے لیے کیا ہے کہ اگر وہ بہن نہیں جو محرمات ہیں نکاح کے ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے وہ نکاح کر سکتا ہے اب یہاں ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک بہن ہے اس کی اور اسے پتہ نہیں ہے کہ کون ہے اسی لیے اب جو یقین ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اس کی بہن ہے یہ یقین اسی وقت ختم ہوگا جب دوسرا یقین آ جائے کہ یہ اس کی بہن ہے اور یہ اس کی بہن نہیں ہے ابھی اس کے پاس یہ یقین نہیں ہے کہ کون اس کی بہن ہے کون اس کی بہن نہیں یہاں صرف جو شبہ آ گیا ہے شک آ گیا ہے یہی کافی ہے اس جو قائدے پر عمل کرتے کسی بھی لڑکی سے وہ نکاح نہیں کر سکتا جائز نہیں ہے اس کے لئے نکاح کر دوسری میں مثال پیش کرتا ہوں آپ کو دو عورتیں ایک ہی شکل کی ہیں جیسے جڑواں مرد ہوتے نا جڑواں عورتیں بھی ہوتی ہیں تو جڑواں ایک ہی طرح کی دو عورتیں اس کا ایک سے نکاح ہوا ہے اس کی بیوی ہے اور اس شکل کی ایک دوسری عورت آگئی اس کو پہلے سے پتا نہیں تھا تو آئی اس کی بیوی بھی وہاں پر ہے اور دوسری عورت بھی ہے اب یہ پتا نہیں ہو رہا ہے کہ اس میں اس کی بیوی کون تھی دونوں میں سے ہر ایک کہہ رہے کہ میں تمہاری بیوی اور بیسے جڑوان جو ہوتے ہیں تو کبھی کبھی شکل اتنی مل جاتی ہے کہ فرق کرنا نہیں ہو پاتا ہے کہ دونوں میں سے کون بیوی ہے کون نہیں اگر اس میں سے کوئی ایک ہی کہتی ہے کہ میں بیوی ہوں اور دوسری کہتے نہیں میرے سے نہیں میں بزن کی بہن ہوں اور مجھ سے آپ کا نکاح نہیں ہوا تب تو کوئی مسئلہ نہیں یہ مسئلہ کب آیتا ہے کہ جب دونوں یہ دعویٰ کر دیں کہ میں ہی بیوی ہوں تو اب اس کے لیے دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی ہم اور اس کی بیوی ہے اس سے اس کا ہم بسکری کرنا جائز ہے لیکن اب یہاں جب یہ شکل آگئی تو نہیں کر سکتا ہو پہلے لوگ اس طرح کی مثال میں پیش کیے ہوئے ہیں کہ اس کی بیوی اور چند عورتوں میں سے کوئی ایک اس کی بیوی ہے تو پہلے لوگ شادی کے موقع پر عورتوں کو دیکھتے بھی شادی کے موقع پر ہمارے ملک میں یہ رہا ہے پہلے کہ گھر کے لوگ تو دیکھ لیتے تھے لیکن شوہر کو نہیں دیکھا رہی اس لڑکے کو جس کا نکاح ہونے والا ہے اس کو نہیں دکھاتے تھے وہ تو سوہاگ رات میں دیکھے گا اس سے پہلے نہیں دیکھ سکتا ہوں تو یہ چیزیں رہی ہیں تو اس کو ذہن میں رکھیں گے تو یہ مثال آپ کو سمجھ میں آئے گی اب جو ہے آدمی کہیں گیا ہے جس کا نکاح ہوا تھا اب بیوی اس کے پاس آئی نہیں نکاح صرف ہو گیا تھا تو نکاح ایسے ہو جاتا تھا نام سے اب جو ہے وہ ایک جگہ پہ چار پانس لڑکیاں ہیں ان میں سے کوئی ایک اس کی بیوی ہے لیکن اس کو یہ پتا نہیں کہ کون میری بیوی نکاح کس کے ساتھ میرا ہوا ہے یہ اس کو پتا نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی اس میں سے وہ ہم نسری نہیں کر سکتا کیونکہ اصل یہ ذاتہ یہ قائدہ وہاں پر آتا ہے کہ یہ سب چیز چونکہ اس کا شرمگاہ سے تعلق ہے اور یہ قائدہ اور ذاتہ بنائے گیا اس لحاظ سے بھی بنائے گیا ہے کہ شریعت کے مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نسل کی حفاظت اب جس سے اس کا نکاحی نہیں ہوا اگر کہیں اس کے ساتھ اس نے یہ سمجھ کر کہ یہ میری بیوی ہے اس نے ایسا کر لیا اس کے ساتھ ہم بستری کر لے رات گزار لے اور اس سے بچہ پیدا ہوگا تو کیا ہوگا سسلا ہو جائے گا پریشانی ہو جائے گی یہ سب چیزیں ہیں یہ سب نسل کے مسائل ہوتے ہیں عورت ہے دو آدمی ہیں اب اس میں سے کوئی ایک اس کا شوہر ہے یہ تو پتا ہے اس کو لیکن کون ہے وہ متعین نہیں ہے کہ یہ شوہر ہے تو ان میں سے کسی کو بھی اپنے پاس نہیں آنے دیں اور کسی کے لئے بھی اس سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ اگر غیر مرد اس کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے تو جس سے اس کا نکاح ہوا ہے اس کی بچے اس کی نسل اور اگر یہاں کئی بچہ ٹھہر گیا تو نسل کا مسئلہ بھی آتا ہے اس لئے اس میں اصل کیا ہے کہ کہا گیا ہے حرام ہے جب تک کہ اس کے حلال ہونے کی دلیل نہ ہو تو جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو وہ چیز حرام ہے اس لئے یہاں حلال ہونے کی دلیل پوچھی جاتی ہے حرام ہونے کی دلیل نہیں پوچھی جاتی ہے تو شرمگاہ کا معاملہ بہت تھی یہ خاص کر دیا گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف صحیح نکاح کے ذریعے سے جو بیوی بن کر کے آتی ہے اسی کے ساتھ بقیہ کسی کے ساتھ بھی یہ چیز نہیں تو اس میں بھی اگر کہیں شبہہ آجاتا ہے اس کے بیوی ہونے یا نہ ہونے کا تو وہاں پر اصل پر عمل کرتے ہوئے اس کے ساتھ بھی ہم بستری کرنا جائز نہیں رہ جاتا ہے یہ چند باتیں تھی میرے بھائیو اور بہنوں آج کے اس قائدے میں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی چند باتیں یہ اب ہم آپ کے سامنے جو ہے جو ہے آپ کے لیے وقت جو دس منٹ کا ہے وہ چھوڑتا ہوں کو بڑی کسرت سے سماج میں پیش آتے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں ہمارے بہت سارے لوگ بیان کرتے ہوئے کہ نکاح وغیرہ کے بہت سارے مسائل میں حرام ہونے کا فتوہ لگا دیتے ہیں حالانکہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی صرف یہ کہہ کر کہ حرام کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ کے زمانے میں وہ چیز نہیں تھی یا صحابہ کے دور میں وہ چیز نہیں تھی یہ جو معاملات ہوتے ہیں اسے خریدنے بیچنے کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں اصل حلال ہونا ہے اصل حرام ہونا نہیں ہے اس لیے حرام ہونے کی دلیل پیش کرنا ہوتا ہے اگر وہ چیز حرام نہیں ہے تو پھر اس کو سلام علیکم و علیکم السلام شیخ یہ ایک پروپٹی کا مسئلہ ہے شیخ میں کچھ سالوں سے باہر تھا اور میں نے وہاں سے پیسے بھیج کر میرے بھائیوں نے میرے لئے فلائٹ لیا اور انہوں نے اپنے لئے بھی فلائٹ لیا اور میں نے ہی آکے میرے فلائٹ کا ریجسٹریشن کے لئے میں ہی آیا اور میں نے ریجسٹریشن کیا اس کے بعد میں واپس چلا گیا ابھی کئی سال کے بعد میں اپنے فیملی کے ساتھ واپس یہاں پہ آیا تو انہوں نے جب میں پیپر سائن کر گیا تو میں نے پیپر لیا نہیں کیونکہ وہ ریجسٹر ہو کے آنے میں ٹائم لگتا ہے تو وہ ان کے پاس ہی رہ گیا لیکن میرے نام پہ میرے نام پہ بل سب آتا ہے میں واپس آ گیا یہاں پہ میرے فیملی کو لے کر مجھے دوسرے فلیٹ میں رکھا جو فلیٹ میرا ہے یہ بول کہ صرف دو مہنے کا مہلت مانگ کیونکہ فیملی میں شادی تھی تو جو فلیٹ ہے وہ دو فلیٹ ملا ہوا اور بڑا ہے تو وہ پہ پہ جیز آئیں گے اور ہمارے میرا فیملی صورہ بڑا ہے تو بولا کہ آپ لوگ یہاں رہ جاؤ اب وہ دو مہنے گزر گیا شیخ اور چار سال ہو گئے اور اب ہم کو بدل کے نہیں دے رہے ہیں اور میرا پیپر بھی ان کے ہاتھ میں ہے لیکن میں ایک فلیٹ میں ڈھہرہ رہا ہوں ابھی جگڑا یہ ہے کہ وہ ہوں اور یہ لوگ گندے والے ڈبلیز جی ہیں جگڑا یہ ہے لیکن وہ بولتے نہیں ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ یہاں پہ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکل جائے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ ہم کو فلائٹ کا پیسہ دے دے اور ہم یہاں سے نکل جائے لیکن فلائٹ کا پیسہ گر میں لے کے نکلو بھی تو یہ لوگ میرے کو پورا پیسہ نہیں دیں گے مجھے پتا ہے مجھے کہیں نہ کہیں پیسہ فسائیں گے تو ابھی میں ان کے فلائٹ میں بیٹھا ہوں وہ میرے فلائٹ میں بیٹھے ہوئے اور میرا بڑا بھائی میرے کو بول رہا ہے کہ وہ فلائٹ جو ہے وہ میرے کو بیچ دیں تو ابھی وہ میری ملکیت میں نہیں ہے نہ اس کا پیپر میرے پاس ہے میں اس کو بیٹھ سکتا ہوں گیا اس کو یہ مسئلہ تو ہے تو پھر آپ کا بھائی کیوں کہہ رہا ہے آپ کو بیچ نے کے لیے وہ میرا پیپر جو ہے وہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے اس ہی کے پاس ہے گیا ملکی ٹوٹل چار بھائی ہیں یہ سب معاملہ بھائیوں نہیں کر رکھا ہے یہ جو بھائیوں کا ہی ہے میرے بھائی آپ کو میں نصیت کرتا ہوں اور جن تک میری آواز پہنچ رہے سب کو یہ بات کہتا ہوں آج کے بھائی یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح سے بہت کم ہوتے ہیں بھائی جو ساتھ دیتے ہیں اور واقعی معنی میں ان کے اندر بھائی ہونے کی جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت اور مدد کرنے کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ جذبہ ہوتا ہے ہاں ایسے بھی ہیں ان کی بھی مثالیں موجود ہیں کہ موسیٰ اور حارون یہ دونوں جو حالا کہ دونوں سگے بھائی نہیں تھے بلکل لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے یہ گسرے کا ساتھ دینے کی وہ مثال ہے اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھی ذکر ہے تو یاد رکھئے آپ سب لوگ اس بات کو یاد رکھئے کہ آپ بھائیوں پر آج کے اس طور میں بھروسہ مت کیجئے ان پر بھروسہ کر کے کوئی معاملہ مت کیجئے جو بھی معاملہ ہو جو معاملے کے اصول اور ذابطے ہیں جیسے آپ کسی بھی اجنبی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اسی طرح سے آپ مکمل طریقے سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی معاملہ کی گئے ورنہ اس طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑے گا جیسے ہمارے بھائی اس وقت اس کو لے کر پریشان اب جہاں تک مسئلہ ہے ان کے قبضے کا اور پیپر ہونے کا آپ بیش سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں لیکن اصل پریشانی اس میں یہ ہے کہ پیپر بھی ان کے پاس ہے قبضہ بھی ان کے پاس ہے تو آپ کو رقم پوری دیں گے یا نہیں دیں گے حالی ملکیت آپ کی ہے چونکہ آپ کے نام سے بک ہے اور آپ کے نام سے بل ہے آپ کہیں بھی کوٹ میں کہیں بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کا ہے تو چیز آپ کی ہے آپ اسے بیچ بھی سکتے ہیں لیکن انہوں نے جو آپ کو دھوکہ دیا ہے قیامت کے دن ان کی پکڑ ہوگی اس کے اوپر تو ایسے دھوکے لوگ بہت کھا چکے ہیں تو میں میں نہیں ہوا اب آپ کی ایکچول میں سچویشن یہ ہے کہ آپ ان کے فلیٹ میں ہیں وہ آپ کے فلیٹ میں ہیں بلگل بلگل جی ہاں تو ابھی جو ہے ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ فلیٹ جو آپ کا ہے خالی کر کے اپنا فلیٹ لے لیں اور آپ کا جو فلیٹ وہ لیجئے ان کا فلیٹ ان کو واپس کر دی جی اور اصل میں انہوں نے ہی آپ دے رکھا ہے وہ بدلے میں رہ رہے ہیں آپ کرنے کی کوشش کیجئے پہلا تو یہ اس میں خریدنے بچنے کا مسئلہ نہیں آپ یہ کیجئے اور اپنا پیپر جو آپ کا اوریجنل پیپر ہے اسے حاصل کرنے کی تو آپ کہہ بھی نہیں سکتے کہ وہ میری ملکیت ہے تو اب ہی تھوڑا سا یہ ہے کی چونکہ باخیدہ تصویر اور آپ کے انگوٹھے اگرہ کے رشان سب کچھ اس میں رہتا ہے جب تک آپ نہیں چاہیں گے وہ آپ کا پیپر لے کر کسی کو بیچ نہیں سکتے کیونکہ آپ اس کی کلاب کیس کر سکتے ہیں آپ کی ملکیت ہے اور جو ریجٹریشن جہاں آفیس ہوتی ہے ریجٹرار آفیس وہاں پر باخیدہ آپ ہی کا نام ہوگا آپ کی تصویر ہوگی کیونکہ اب یہ سسٹم ہے کہ آپ باخیدہ جائیں اور بیٹھ کر کہ وہ ہی پر کوئی تصویر لگا کر گئے بھی نہیں وہی پر آپ کی ڈائریک تصویر لی جاتی ہے آپ سب چیزیں کی جاتی ہیں تو تھوڑا سا ریجٹریشن کا معاملہ پہلے سے بہتر ہو گیا تو تھوڑا دھوکھا اگرد تھوڑا پہلے سے کم ہو گیا یہ چیز ہے آپ کے لیے میں نے آپ سے قیمت ہوتی ہے آپ بیش سکتے ہیں آپ کا سوال میں یہ تھا کی آپ بیش سکتے ہیں کہ نہیں حالا کی پیپر آپ کے پاس نہیں ہے قبضہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے قبضہ اگرچہ آپ کا اس فلیٹ میں نہیں ہے لیکن انہی کے دوسرے فلیٹ پہ قبضہ آپ کا بھی موجود اور چونکہ جو قبضہ جن کا ہے وہ ہی اسے خرید نہ چاہ رہے اور جن کے ہاتھ میں پیپر ہے وہ ہی خرید نہ چاہ رہے ہیں صرف ریجسٹریشن کرانا ہے آپ ان کے نام سے اور آپ کو اس کے بدلے میں پیسہ جو ہے آپ کی قیمت ہے وہ آپ کو مل جائے گی تو یہ جائز ہے آپ کے لئے کوئی حرج نہیں کب آپ کے لئے جائز نہیں ہوتا جب آپ کسی اور کو بیچنا چاہ رہے ہیں حالان کی یہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے دوسرا آدمی رہ رہا ہے وہاں پہ اور پیپر بھی آپ کے پاس نہیں ہے دوسرا کوئی شخص بھائی لوگ قبضہ کیے ہوئے ہیں پتہ نہیں جو ہے وہ جاؤں گا کرا دوں گا آپ کے نام سے ٹھیک ہے وہ میری پروپرٹی ہے لیکن اگر وہ قبضہ نہیں دیئے ان کو جو نیا آدمی خید دے گا تو ان کو پریشانی ہو جائے گی نا اسی لیے آپ کسی اور کو نہیں سکتے لیکن انہیں کو جو ہے کوئی مسئلہ نہیں آج اچھا شک میں میں ایک اور چیز میں نے جو ڈیسیزن لیا کہ اگر لوگ میرے پورا رقم نہیں دیں گے تو میرا تو قبضہ ہے اور ان کا بیتی لیے نیت نیت میرے کو پورا پیسہ دینے بھی نہیں پہلے کسی مطلب ایسی بھگانے کا نیت ہے اور اس لئے میرے کو ان لوگ نے یہاں پہ ڈالا تاکہ میں پریشان ہو کہ خود ہی بول دوں کہ جو ہے ختم کر میرے کو جانے دیں لیکن میں آگیا تو میں ان کی گھر ہے اس پہ بھی قبضہ مارو اور ادھر بھی قبضہ مارو جائز نہیں ہے آپ ان کی چیز کو قبضہ نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ آپ اس وقت تک اپنا قبضہ پر قرار رکھیں جب تک آپ کا فلیٹ آپ کو واپس نہیں کر اتنا برابر کا ہی کرنا پڑے گا اس سے زیادہ جی ہم جی بھائی اسلام علیکم وآلہ 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 ایک سوال تھا کہ کوئی مولیج جو جن جادو کا علاج کرتے ہیں وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جن لڑکی کی اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور اس کو پکڑنا پڑتا ہے بال سے یا ہاتھ سے تو کیا یہ جائز ہے کون پکڑتا ہے کون پکڑتا ہے اس کو لڑکی کو جن چھڑانے والا پکڑتا ہے غلط ہے زیادہ تر ہوتا ہے کہ عورتیں پکڑ کے رہتی مگر کب بعض وقت وہ سمبلنے سے ہو جاتے ملے نہیں سمبل پاتے تو پکڑنا پڑتا ہے تو کیا یہ جائز ہے نہیں وہ نہیں پکڑ گا نہیں پکڑنا ہے جی اور اکثر ایسے لوگ فراد ہوتے ہیں جو آکر کے آپ سے کہیں کہ مجھے پکڑنا پڑے گا یا کوئی آکر کہ یہ کہ کہ مجھے اکیلے میں ان کا جن چھوڑانا پڑے گا کوئی نہیں رہنا چاہیے تو سمجھ شیخ اور ایک سوال ہے نماز کے ٹائم میں جو ہم لوگ اہل حدیث یہ سوچتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑا تو نماز نہیں ہوگی تو اگر ہم رکو میں نماز پکڑتے ہیں تو اس رکعت کو ریپیٹ کرتے ہیں مگر حدیث میں دو تین حدیث ملتی ہے عبو مصود سے بھی رکو اگر آپ پا گئے تو وہ آپ کی نماز ہو جائے گی تو اس کا کیا مسئلہ ہے برحال یہ مسئلہ جو آپ پوچھ رہے ہیں بڑا لمبا جواب ہے جو میرے فق کے درست ہوتے ہیں مسائل جو ابھی حج کے مسائل چلا نماز کے مسائل میں بیان کیا تو دو درست میرا دو گھنٹے کا دو درست اسی پر ہوا ہے جو آپ سوال کی ہیں اور ہمارے جو علماء اہل حدیث ہیں ہمارے اہل حدیث علماء وہ سب کی سب اسی بات کے قائل رہے ہیں کہ رکعات نہیں ملتی جب تک کہ آپ قیام نہ ملے اور سور فاتحہ سے علماء اہل حدیث کی رائے یہی رہی ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رکعات مل جاتی ہے یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں جو ابھی آپ نے کہا اس میں سے اللہ کے رسول نے کہا یہ جو اس طرح کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا مرفوع حدیث جی کوئی بھی روایت یہ ہمبلی مسلک ہے یہ تو ہمبلی مسلک کی کتابوں میں اسی طرح سے اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے اور یہاں تک کی شیخ میں باز اگرہ نے اس کو ایسے ہی نقض کیا ہے حالان کی حدیث کی کتابوں میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ رکوع جس کو مل گیا اس کو رکعات مل گئی حدیث کی کتابوں میں جو آیا ہوا اس میں یہ ہے کہ جس کو رکوع مل گیا اس کو جماعت مل گئی نماز فقداد رکض صلاح جس کو رکعات مل جائے اس کو نماز مل گئی جماعت مل گئی تو یہ اس طرح کے الفاظ آئے ہوئے ہیں یہ رکوع اور رکعات کا لفظ نہیں ہے یہ تو یہ تو ان کی کتابوں میں میں خود اس کی ویسے بہت دھوکے میں تھا بہت دنوں تک یہ تو بہت واضح دلیل ہے نماز رکوع مل گیا تو رکعات مل گئی حالانکہ اس طرح کا لفظ ہے ہی نہیں کہیں ہا اور بقیہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن بن مسعود اور یہ زید بن وقاس جب نماز پڑھنے گئے ہیں وہ لوگ رکوع میں حاضر ہوئے تو زید جو تھے وہ نماز دورانا چاہے تو عبداللہ بن مسعود نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا یہ جو نا مسئلہ کیا ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود کی یہ راہ جو مشہور صحابی تھے کہ اگر رکوع مل گیا تو رکعات مل گئی وہ اس بات کے قائل تھے بس سوچ میں آگئی آپ کو لیکن اللہ کے رسول سوچ ہم نے یہ بات کہی ہے یہ ثابت نہیں ہے میں یہ آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں پہلے اس کو نوٹ کر لی جی عبداللہ ابن مسعود کی بات تو تو عبداللہ ابن مسعود سے یہی صحابی تھے کہ وہ نہیں کرتے تھے تو یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رفیدین بھی نہیں کرتے تھے رفیدین بولیے کرتے تھے بھائی عبداللہ ابن مسعود کرتے تھے صاحبی رسول صاحبی رسول ہے تو ضرور کرتے ہوں کہ احناف نے جو یہ مسئلہ دیا ہے کہ رکو میں جاتے ہوئے رفیدین نہیں کریں گے رکو سے اٹھنے کے بعد رفیدین نہیں کریں گے تو انہوں نے کن کا عمل لیا ہے عبداللہ ابن مسعود ہی کا عمل لیا اس کو یہ سب چیزے جاننی پڑتی ہیں اس لئے کوئی بھی مسئلہ اس لئے ہم نے کہ اس سوال کا جواب آپ دو تین گھنٹے لگے گے مجھے پورا سن جانے کے لئے انشاء اللہ شیخ اُبیدو رحمان صاحب اُبیدو رحمان صاحب اُبیدو رحمان صاحب آپ ہاتھ اٹھائے ہیں اُبیدو رحمان جنید بھائی السلام علیکم السلام و بڑی دنوں کے بعد آپ کی شکل دیکھی آج اس کے شکل نظر آ رہی ماشاء اللہ تبارک اللہ اُبیدو دن آیا تھا امین شاید جو جو جامع علیہ کلکتہ میں کچھ برو پروگرام مگر تھے شاید آشکال میں کچھ خوا شاید اس میں کچھ ہوں گے اب بس آشٹ میں ہوں اس میں اب بھی کام چل جائے کچھ شایخ آج کے تائدے کے حساب سے ایک مسئلہ جاننا تھا وہ جیسے برث ڈیو اگرہ ہے یا تیچر ڈیو بنائے جاتا ہے جتنے بھی اس طرح ہیں ہم نے بتا دیا جتنے بھی ڈیو کہلاتے ہیں برث ڈیو یا جو ہے اور بہت سارے ڈیو جتنے بھی اس طرح کے ڈیو منائے جاتے ہیں جتنے بھی ڈیو منائے جائیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیوں نہیں ہے ایک تو یہ بھلنٹائی ڈیو وغیرہ تو فہاشی اور بہیلائی کی چیز ہے ویسے بھی وہ حرام ہے یہ پیرنٹ ڈیو وغیرہ جو مناتے ہیں تو اس میں کیا خرابی ہے کوئی کہے اصل میں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ٹیچرٹ ڈیو منا رہے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن جو ہمارا یہ بن گیا اس میں جو رواج بن گیا ہے جو لوگوں کا انداز بن گیا وہ یہ سال بھر ان کی ساتھ بتتمیزیاں کرتے رہو اور ان کو ستاتے رہو صرف ایک دن ان کا دن منا لو یہ ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے ہمارے اسلام کی تعلیمات ہے اس کے خلاف ہیں یہ منانا سب جتنے بھی ہے اس لیے یہ چونکہ رسم رواج ہیں تو اس میں حلال ہی ہونا یہ اصل ہے لیکن چونکہ یہ خلاف ہیں ہماری شریعت کے اس لیے اس کو حرام قرار دیتے ہیں کیوں خلاف ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں روز کرنی ہیں کسی ایک دن کے لیے نہیں ہیں یہ روز کی چیز ہیں تو ہمیں روز کرنا ہے یہ دن بنانے سے کیا ہوتا ہے دوسرے دنوں میں تو ان کے حقوق کا کوئی خیال نہیں اور ایک دن خاص طریقے سے شادی کی شال گیرہ ہے تو خوب بیوی کو تحفیت دے دیئے کئی ہوتل میں لے گئے کھانا ہوتا ہے کہ ایک سال اور بڑے ہو گئے تو خوشیاں منانا یہ ایک سال اور زندگی کا گزر گیا تو یہ اصل میں شریعت میں ہمارے خوشی منانے کا دن نہیں ہے کیونکہ بلکہ یہ تو آدمی کی سوچ ہونی چاہیے اب یہ کہ ایک سال اور گزر گیا ہمارے زندگی کا تو اس کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے کہ اب تک ہم نے اپنی زندگی کہاں گزاری کیسے گزاری کیونکہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا خوشیاں منانے کا دن نہیں ہوتا خوشی منانا یہ اپنے آپ میں یا غم منانا کسی بھی خاص موقع ہاں وہ سب بھی نہیں منانا وہ سب بھی جو ہے روز بنائیے شادی اسی لئے ہوئیے کہ روز شادی بنائیے کیا ضرورت ایک دن بنانے کی جو اور کوئی سوال یہ جو قائدہ ہے کوئی اگر جیسے کوئی مارگیٹ میں گیا کوئی اس کو سامنے پروڈکٹ ملتا ہے اب اس بھی چیزوں ہیں کیونکہ لوگ اس کے تعلق سے باتیں کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ قائدہ اپلائے ہوگا یا نہیں نہیں اصل میں یہ جو ہم نے ابھی قائدہ کہا اس کا تعلق اس سے نہیں یہی سب چیزیں جو جاننی ہوتی یہ جو آپ جو پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں وہ کس میں سور کی چربی ملائی گئی تو یہ کس میں آگیا آپ کا یہ اصل حل ہے اس میں نہیں آیا نا یہ اصل حلال آئی نہیں بلکہ کس میں آگیا یہ سور کی چربی حرام ہے مسئلہ یہ کہ اس میں سور کی چربی ہے یا نہیں یہ سوال ہے تو جب تک ہم اس کی بارے میں تحقیق کریں گے وہ ایک مشتبہ چیز ہو گئی تب تک اس سے بچنا ہے آپ کو بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے بچیں تو یہ مشتبہ تو ہو گئی جب یہ چیز ہے اور اس کے جو بھی چیزیں اس میں داخل کی گئی ہیں اس کے لکھے ہوئے چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں چونکہ نمبر ہے جو چیزیں اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں ہمارے لئے تو یہ چیزیں دنیا کی چیزیں یہ سب کیا ہیں اس میں اصل یہ ہی ہے کہ یہ چیزیں حلال ہوتی ہیں جتک تک حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ جائے شخیخ خانتی کا آپ نے ذکر کیا تو زناب منصبہ یہ ایک ذابطہ ہے اس کے ذریعے سے بھی حرمت کا حکم ہوتا ہے یعنی اگر کوئی زناب منصبہ ہے تو وہ بھی کہیں گے کہ وہ حرام ہے لیکن ہاتھی اس میں نہیں ہے ہاتھی کے اندر کہاں وہ چیز پائی جاتی ہے کہ کسی کو ایسے چیز فار ترکے کھا جائے وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے ہاتھی جی بس کیا جائے یہ الگ ہے ابو بکرہ کی حدیث جو ہے میں نے کہا بہت لمبی بات ہے دیکھنا چاہیں تو انٹرنیٹ پر میرا درس ہوگا وہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے علماء احل حدیث نے لکھا ہے باقیدہ جو ہے اس حسلے میں کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں بھی ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو باقیدہ سب حدیث وں کے جوابات بھی ہیں سب چیزیں بھی ہیں بہت تفصیل سے اس کے وارے میں میرا درس 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 بھی ابو ابو رضی رضی اللہ تعالی اس بات کے قائل تھے کہ اگر قیام نہیں ملا ہے تو رکاز شمار نہیں کی جائے جزاک سب بات بات